موسیقی آج ہم سیر کریں گے ہمالیا میں واقعی ایک ایسے خطے کی جس میں گروہ ریم پوچھ نے ساتھویں صدی میں بودھزم کی بنیاد رکھی یہاں کے لوگ آج بھی بودھزم کو مانتے اور اس کے اصولوں پہ عمل پہ رہا ہونا اپنا فرد سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بودھزم ملک کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے ایک ایسا ملک جو کے خوبصورت پہ مڑوں گہری وادیوں اور جمعات پہ مشتمل ہے شیخ خطہ ریویتی اور ثقافتی لیہ آسو نیپال سے ملتا ہے اس کے علاوہ آپ ہر بھی بہت کچھ جانے کے اس ویڈیو میں اس لیے اس ویڈیو کو اٹھتاک دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہ جنوب ایشیا میں حمالیا کی بلند و بالا چھوٹیوں میں گھرہ ہوا ایک خوبصورت ملک ہے اس لیے اسے دھنڈر لینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا انوکھا ملک ہے کہ جہاں کے لوگوں کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے گراس نیشنل ہیپنس کے نیم سے ایک کمیٹی بنے گئی ہے جو کہ لوگوں کی خوشی کو میر کرتی ہے اس کے علاوہ مختلف سروے بھی کی جاتے تھے کہ لوگوں کی رائے لی جا سکیں اس کے علاوہ صفحی کے لیے حاصل بھی یہ پنکپنو سالا ہے یہ ایک لینڈ آب کنٹری ہے مطلب اسے کوئی سمدہ نہیں لگتا اس کے علاوہ اس کے نارت میں چینہ اور ساؤت میں انڈیا واقع ہے یہ چینہ اور انڈیا کے سنٹر میں واقع ہے یہ ملک چینہ اور انڈیا کے لیے ایک پفر زون بھی سمجھا جاتا ہے بھوٹان کے درالحکومت کا نیم تھمپو ہے اور اس کی قومی زبان کا نام ٹیسونکہ ہے نیٹرم یہاں کی کرنسی ہے اس کے علاوہ اندوستانی کرنسی بھی جات سکتی ہے بھوٹان کا ٹوٹل رقبہ 38,394 مربع کلومیٹر ہے اس کے علاوہ دنیا میں 123 نمبر گلاتا ہے بھوٹان کی ٹوٹل عبادی 8 لاکھ کے قریبہ ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں ایک سوٹ نمبر گیلتا ہے اس کے علاوہ بھوٹان کا قومی کھیل تیر اندازی ہے اس کا قومی جہاں مرتا کے لیے ایما دشتی اس کا قومی ٹرنک ہے گو اور گیرہ یہاں کا قومی ٹریس ہے جو کہ یہاں کی ثقافت کا حصہ ہے بھوٹان دنیا میں وید ملک ہے جہاں تباہ کونوشی میں نہ ہے انیس سو ساٹھ تک بھوٹان دنیا سے الگ تھا انیس سو چوہتر میں اس ملک نے سیاد کھولی اور اس ساکھ تین سو کے قریب لوگوں نے ویزٹ کیا جبکہ دوہزر ویس میں تین لاکھ لوگوں نے ویزٹ کیا بھوٹان کی ٹوٹل ہار میں سولہ ہزار پر مشتمل ہے جو کہ انڈیا سے ٹرین ہوتی ہے اس کا سنانو پہ چٹ تیرہ ملین ٹالر ہے اور یہ دنیا کی کمسورترین فالس اٹھی جاتی ہے بھوٹان کی ایکانوی اگری کلچر ٹاریزم اور ہیڈرو الیکٹرک سے چلتی ہے بھوٹان کا ستر فیصد رکبہ چنگلات پر مشتمل ہے اور ساٹھ پرسنٹ لوگ ہر وقت رکھتوں کے نیچے رہتے ہیں اسی وجہ سے یہ کاربن نیگٹیب ملک سمجھا جاتا ہے مطلب یہ کہ جتنا یہ کاربن پیدا کرتا ہے اس سے سیادہ کاربن استعمال کرتا ہے بھوٹان کے دارالحکومت دھموں میں کوئی ٹریفیک نہیں نہیں ہے اور ٹریفیکی اداد کے لیے ٹریفیک ملیس کرتی ہے ٹیکرین اسٹرین ایک مشہور بہت بد مندر ہے جو ایک چٹان کے قینوں میں بنا ہوا ہے جو سیاہوں کے دبچوں کی برکس بنا رہتی ہے بھوٹانین سے در سوی سے بہت لوگ دو اللہ بھوٹ مات بانتے ہیں اور تیس فیس تھی لوگ انٹیزم کوانتے ہیں بھٹان کے لوگ نسانوں والی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں بھٹان ایک فید ملک کے جاہ انٹرنیٹ نے ہوئی ہے انیس سو چورانوے میں انٹرنیٹ انٹریوز کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بند کر دیا گیا تھا آج کی زیر کا شاہ اقتدام کرتے ہیں موسیقی